ہومیپیتھیک ڈاکٹر آبدہ شاہین کی طرف سے دھیر ساری دعاؤں اور نیک تماناؤں کے ساتھ السلام علیکم میرا جو آج کا ٹوپک ہے اس کو ڈپریشن کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں مریض اداسی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ ایک عام طور پر ایک ذینی بیماری ہے اور یہ بہت ہی عام ہے آج میں آپ کو اس بیماری کی وجوہات بتاؤں گی اور اس کی علامات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو ڈپریشن کی بیماری ہوگی ہے اس کی کیا نشانی ہوں تو کون سی ہومیوپیتھک دوا جو ہے وہ استعمال کروانی چاہیے مریض کو دینی چاہیے یہ سب باتیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ نے اگر ابھی تک سبگرائب نہیں کیا تو سبگرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر سب سے پہلے آپ کو معلومات مل سکے اور کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا کسی بیماری کے بارے میں معلومات چاہتے ہوں یا ہومیوپیتھک علاج کروانا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے بیماری کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں اگر بیماری کی وجوہات کی بات کریں تو دماغ کے اندر کئی طرح کی کیمیکلز ہوتی ہیں جو ایک خاص توازن میں ہوتی ہیں اگر کسی وجہ سے ان کیمیکلز کا توازن میں خلل پڑ جائے تو انسان ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ بیماری جو ہے یہ وراست میں بھی ملتی ہے اور یعنی خاندانی ہوتی ہے اور بعض دفعہ انسان کی زندگی میں آنے والے بہت سے برے حالات پریشانیاں انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں اس کے علاوہ آپ چلتے ہیں ڈپریشن کی عام معلومات کی طرف ڈپریشن کا مریض ہر وقت اداس رہتا ہے اسے ات کت کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی مریض لوگوں سے ملنے جلنے سے گھبراتا ہے اور اکیلا رہ کر خوش رہتا ہے مریض اپنے کاموں پر ٹھیک طریقے سے توجہ نہیں دے پاتا ایسے مریض کو مستقبل میں نہ تو کوئی دلچسپی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح سے پر امید ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے ماضی کی یادوں میں کھوئی رہتا ہے اور ماضی کی غلطیوں پر پشتاتا رہتا ہے اور اپنے ماضی میں ہونے والی غلطیوں پر اپنے آپ کو کسروار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنے لگتا ہے ایسے مریضوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے نیند بھی کم ہو جاتی ہے اور رات کو پار بار اٹھتے ہیں اور ان کی نیند کی کمی کے باعث ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خواتین میں عموم نیند کی زیادتی ہو جاتی ہے ان کو بھوک بھی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں ڈپریشن کے مریض ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں ان کو قبض بھی ہو جاتی ہے اور سر درد رہنے لگتا ہے جسم کے پٹھے درد کرنے لگتے ہیں آخر کار وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی خطرناک بیماری میں گرفتار ہو چکے ہیں ایسے مریض خیال کرنے لگتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کی دنیا میں زلت ہے اور آخرت میں بھی اگر ڈپریشن شدقت اختیار کر لے تو مریض کو آوازیں آنے لگتی ہیں اور اسے ایسے لگتا ہے کہ اسے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ خودکشی کی طرف خود کو جو ہے وہ راغب سمجھتا ہے شدید حالتوں میں یہ کفیت جو ہے یہ ہوتی ہے عام طور پر ڈپریشن میں ایسا نہیں ہوتا ایسے مریض کو دنیا کے ہر کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بلکہ بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ خودکشی کے بارے میں ہر وقت سوتا رہتا ہے نئے منصوبے بناتا رہتا ہے اور آخر کار اس کا علاج اگر نہ کروایا جائے تو خودکشی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ بیماری بڑی عام سی ہے اور اس کی طرف لوگ توجہ بھی کم دیتے ہیں اب کچھ لوگوں کا روجان ہو رہے ہیں جو اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں لیکن پہلے اسی بیماری کا شکار ہو کے لوگ زندگی گزار دیتے تھے اور اس دنیا سے چلے جاتے تھے لیکن اس طرح کی لوگوں کے ساتھ لوگ سختی سے پیش آتے ہیں لیکن اصل میں جو مرس ہے اس کا مریض جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ ہر کسی کی پیار اور عزت کا مستحق ہوتا ہے لیکن ہومیوپیتک میں میں میڈیسن آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو سمٹم کے مطابق استعمال کروا کے ہم اپنے پیشنٹ کو مکمل طور پر صحت یابی کی طرف لے جا سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہومیوپیتک میڈیسن کی طرف ہومیوپیتک میں پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے ایگنس کاسٹ یہ 200 کی پوٹنسی میں یوز کرواتے ہیں اور یہ ڈپریشن کے ساتھ اگر مرد پیشنٹ ہو اور اس کو نامردی بھی ہو گئی ہو کو آپ جو ہے ایک خوراک روزانہ دیں گے تو انشاءاللہ صحیح بھی ملے گی دوسری میڈیسن ہے ایکو نائٹ ایکو نائٹ میڈیسن جو ہے یہ بھی آپ اس کے لئے آپ استعمال کروا سکتے ہیں 200 کے پوٹنسی میں اگر مریض کے سمٹم یہ آ رہے ہوں کہ وہ موت کے خوف سے گبرات محسوس کرتا ہو اس کو موت کا خوف ہوتا ہو بے چینی ہو اور اداسی ہو تو یہ دعا صبح شام ایک ایک خوراک دیں اور مریض کی کیفیت کے مطابق ہمیشہ سے اس کی دوائی کی کمی اور بیشی کر سکتے ہیں اگر میں میڈیسن ہے امونیم کا ہمیوپیتک کی میڈیسن 30 سے 200 کی پوٹنسی تک آپ پیشنٹ کو استعمال کروا سکتے ہیں اس میں ڈپریشن کے ساتھ ساتھ اگر مریض کو کمزوری ہو سانس میں دکت ہو اور اس کی طبیعت رونے کی طرف مائل ہو یہ دعا بہت اچھا کام کرتی ہے اگلی میڈیسن ہے آرسینک آلبم آرسینک آلبم یہ ہمیوپیتک کی میڈیسن 30 سے لے کر 1000 تک کی پوٹنسی آپ استعمال کروا سکتے ہیں یہ جب مریض جو ہے وہ اداسی کی طرف اداس رہتا ہو بیچینی رہتی ہو گبرات فیل کرتا ہو چٹچڑا پن ہو ڈر خوف اس کے ذہن میں ہو مریض لگتار خیال کرتا ہو کہ وہ جو ہے وہ مر جائے گا تمام عدویات جو ہیں وہ بیکار ہیں اس سے کوئی فائدہ کبھی نہ ہوگا اور نہ جو ہے وہ کسی نے مطلب اس سے ٹھیک ہو گیا تو مریض کا ڈپریشن بہت زیادہ ہو تو اس کے لئے آپ یہ آرسینک آلبم میڈیسن یوز کروا سکتے ہیں نیکس میڈیسن ہے آرم میٹ ہمیوپیتک کی میڈیسن ہے آرم میٹ یہ بھی اس مرز کے لئے آپ یوز کروا سکتے ہیں تھوزٹ کی پوٹنسی میں جب مریض کی سمٹم ہو کہ وہ خودکشی کی طرف خود کو زیادہ راغب محسوس کرتا ہو یعنی مریض کو یوں محسوس ہوتا ہو جیسے وہ بس اب اس کو خودکشی کر لینے چاہیے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہو مریض لگتار سوال کرتا جاتا ہے کوئی بھی مطلب ایسے بات کرتا ہے سوال کرتا جاتا ہے کسی سے پوچھتا ہے کہ جیسے پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کیا میں نے کیوں کیا میں نے یہ یعنی اگلے کی بات نہیں سنتا اس کے جواب کا انتظار نہیں کرتا ایک کے بعد دوسرا سوال کرتا ہے اس کا دعا کا جو مریض ہوتا ہے وہ بے حد مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور ہر وقت وہ خودکشی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس دعا کی سی ایم میں طاقت اگر پوٹنسی جو ہے وہ آپ استعمال کروائیں پیشنٹ کو تو اس کی ایک خوراک جو ہے وہ بزدل ترین مریض جو ہے اس کو شیر دل بنا دیتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ایک اور میڈیسن جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے کونیم کونیم 1000 سے 200 کی پوٹنسی آپ استعمال کروا سکتے ہیں یہ دعا زیادہ تر خواتین کے ڈپریشن میں استعمال ہوتی ہے جبکہ انہیں عارضہ یہ جو تکلیف ہے یہ حمل کے دوران یا ماواری کے دوران ہو تو یہ جو ہے یہ دواء آپ اگر ان کو استعمال کروائیں گے تو وہ بہت اچھا ریزر لیں گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہوتی ہے فیمل مریض وہ اکیلے رہنے سے گھبراتی ہے اور اس کی یاداش بہت کمزور ہونے لگتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کونیم میڈیسن جو ہے آپ پیشن کو یوز کروا سکتے ہیں ایک اور میڈیسن ہے جیلیسیمیم جیلیسیمیم ٹو ہنڈر کی پوٹنسی سے ون ایم کی پوٹنسی تک بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں یہ دواء جو ہے یہ ڈپریشن میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ بہت مفید ہے یہ دواء جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور اس میں جب مریض جو ہے وہ اس کانڈیشن میں ہو کہ اپنے قریب کسی کو آنے کی اجازت نہ دیتا ہو بلکہ چاہتا ہو کہ لوگ اس سے دور رہیں اور اس سے کوئی بات نہ کریں اور زیادہ تار اس دواء کی علامات جو ہے موسم گرمہ میں زیادہ ہوتی ہوں تو پھر اس صورت میں آپ نے جیلسیمیم میڈیسن آپ ان پیشن کو یوز کروانی ہے ہمیوپیتک کی ایک اور دواء جو میں آپ کو بتانے والی ہیپری کم ہیپری کم 1x سے 230 کی پوٹنسی آپ یوز کروا سکتے جب مریض ڈپریشن کا شکار ہو اداسی کا شکار ہو کمزوری کا شکار ہو اور مریض اپنے آپ کو کس ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہو اور ہر چیز کو اپنی طبیعت کی خرابی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہو اور گبرات محسوس کرتا ہو اور خوف اس کو آتا ہو مریض ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کا دماغ کسی نے دبا دیا ہے اور سر لمبا ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ یہ میڈیسن یوز کروا سکتے ہیں نیکسٹ میڈیسن ہومیوپیتھ کی بہت زبردست ڈپریشن کے لیے جو آپ یوز کروا سکتے ہیں وہ اگنیشیا اگنیشیا 200 سے 1000 کی پوٹنسی آپ یوز کروا سکتے ہیں غم اور صدمے کی صورت میں جب ڈپریشن ہوتا ہے مریض رونے کی طرف راغبت رکھت ہے اور مریض اپنے آپ کو 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 سکتا ہے اور تھنڈی آئیں برتے ہے ہومیوپیتھ کی ایک اور بہت زبردست ہوا وہ ہے نیٹرمیو نیٹرمیو 1000 سے 10 ایم تک مریض کے لیے آپ یوز کروا سکتے ہیں جب مریض غم زیادہ ہو چڑھ چڑھ ہو اور رونے والی زیادہ طبیعت کا مالک ہو اگر دلاسہ دیں تو اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہو بھوک سے علامات پھر میں اضافہ ہو جاتا ہو تو ایسی صورت میں آمنیٹرمیو یوز کروا سکتے ہیں ایک اور ہومیوپیتی کی بہت زبردست دوا وہ ہے پلس ٹیلا یہ فیمل کی دوا ہے عام طور پر اس کو خواتین کی دوا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نرم و نازق خواتین کے لئے ہوتی ہے یہ 1000 سے 200 کی پوٹنسی تک یوز کروا سکتے ہیں جب فیمل میں ہو جائے یعنی ہارمونز کا توازن بگڑ جائے تو اس کے جیسے جب فیمل میں دیپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ اس کے لئے استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ اس میں خواتین بہت نرم و نازق ہوتی ہیں اور رونے والی طبیعت کی مالک ہوتی ہیں اور اس میں جب فیمل کو دلاسہ جی جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں اور اس پہ ان کو تسلی مل جاتی ہے اس دعا کا مریض حلیم تباہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی ان کو بھی ترجی دیتا ہے اور نیکسٹ میڈیسن ہومیوپیتی کی بہت عزباد وہ ہے سٹافی سے گریہ یہ ٹو دوزنڈ کی پوٹنسی میں آپ پیشنٹ کو یوز کروائیں اگر غصہ بیستی کے باعث مریض دیپریشن میں چلا جائے تو یہ دعا نہیت سود ماند رہتی ہے کبھی کسی مریض کی بیستی کی جائے انسلٹ کی جائے لوگوں کے سامنے تو اس کے جیسے وہ دیپریشن میں چلا جائے دیپریشن کی صورت میں آپ سٹیفی سائگیریہ 200 کی پیشن کو دو کتر زبان کی نیچے دے کر اسے صحت کی طرف لے کے آج سکتے ہیں اس دعا کا مریض انتہائی غصے والا ہوتا ہے اور زرہ زرہ سی بات پر چڑھتا ہے لڑنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد افسوردہ ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ ریب یعنی زنا بل جبر کے بعد عورتوں میں اگر چلی جائیں تو اس کے لیے یہ بہت عبدست دعا ہے نیکس میڈیسن ہے ٹیوبر کلونیم یہ تھوزن کی پوٹنسی میں آپ نے زیادہ تار یوز کروانی ہے یہ دیپریشن خاندانی ہو مریض چٹرہ ہو نین کی ہو جاتا ہے اور اگر تیغرد عدویات جو ہے ان کا فال جو ہے کام جو ہے وہ تیز کرنا ہو تو تب بھی اس کے ساتھ آپ ٹیوبر کلونیم تھوزن کی پوٹنسی آپ یوز کروا سکتے ہیں پیشن کو تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ